بس کر یار بس کر سوری ہائی میں نے آپ کو کہا تھا نا کی کیمرے کے سامنے اور کیمرے کے پیچھے لوگ فرق ہوتے ہیں تو ایک تو اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ لوگوں کی انسٹاگرام لائفز پہ آپ وشواس نہ کر لیں لیکن اسی بات کا فائدہ ہم اٹھا بھی سکتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے میں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے جو بھوک رہا تھا جرمن شہپرڈ میں آپ کو اس کی کہانی بتاتا ہوں یہ نورپور سے آیا اور جنہوں نے اس کو پار رکھا تھا پہلے تو وہ اس کو بہت مارتے پیٹتے تھے اور جب یہ کٹھانا ہو گیا تو انہوں نے اس کو سڑک پہ نکال دیا سڑک پہ جب یہ آیا تو اس نے لوگوں کو کاٹنا شروع کیا پھر جب لوگوں نے اس کو مارنا بیٹنا شروع کیا تو سیما جی کی نظر اس پہ پڑ گئی ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے اس کو ایک دکان کے اندر پکڑ لیا اور پھر ہمیں فون کیا سمبھا اور دولت رام جی اس کو پھر لے کے آئے اس کی گردن پر ایک چھوٹا سا گھاو ہے جس کا ہم علاج کر رہے ہیں لیکن یہ ابھی بھی بہت کٹھنا ہے لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ اس نے کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے اور اب جو سے اس کی تھوڑی سی دوستی ہو گئی ہے اور اس کے ہاتھ سے بھی یہ کھانا لے رہا ہے تو امید یہ ہے کہ بھئی کھانے کے ساتھ اور پیار کے ساتھ یہ دھیرے دھیرے کمفرٹیبل ہو جائے گا اور باہر کی بری دنیا کو بھول جائے گا اب ایک جانور کھانا ملنے پہ پیار ملنے پہ سنتوشت ہو جاتا ہے باہر کی گندی دنیا کو بھول جاتا ہے تو یہ تو بلکل ٹھیک ہے پر اگر انسان آرام اور سہولیت میں ٹریک ہو کے بھول جاتا ہے کہ باہر کی دنیا میں کتنا دکھ درد ہے کشت ہے تو نہ تو اس کی خود کی انتی ہوتی ہے اور نہ سماج کی خیر آپ اس جرمن شیپرٹ کے لئے کوئی اچھا سا نام سجیسٹ کریے گا تو ہم بات کر رہے تھے ٹریک کی تو جمانہ باد میں ایک کتا پھر سے سور پکڑنے والے ٹریک میں فز گیا آمیت سنگھ جی نے اس کو دیکھا اور انہوں نے ہمیں فون کیا ہم وہاں گئے ہم نے وہیں پہ ٹریک سے اس کو چھوڑا لیا صبح گوش اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی تو ہمیں اس کو یہاں نہیں لانا پڑا اور اس کو ساتھ ہی ساتھ ریلیز کر دیا گیا اب دیکھئے کئی ٹریک تو دیکھ جاتے ہیں اور ان میں سے کسی کو کیسے نکالنا ہے یہ طریقہ بہلکل صاف ہوتا ہے پر کئی ٹریک دیکھتے نہیں ہیں اور ایسا ہی ایک ٹریک ہے ڈپریشن پر ہمارے دھیرج اور پیار کے چلتے اب اکھروڑ دھیرے دھیرے اس ٹریک سے باہر آ پا رہا ہے خیر یہ جو میری گود میں لیٹی ہوئی ہے اس کا نام ہے کرلی یہ ہمارے گاؤں کی ہی ہے اور اسی کی بہن مو اس کو کسی نے بڑی بری طرح مار دیا اس کو بہت بڑا گھاو ہو گیا ہم نے اس کے ٹاکے لگا دی ہیں اور اس کا علاج فارم پہ چل رہا ہے اب مارنے والا تو کہے گا کہ یہ میری پرسنل چوئس ہے پر دیکھئے اگر آپ کی چوئس کسی اور کو ہانی پہنچاتی ہے تو وہ اس سمیں پرسنل نہیں رہ جاتی خیر یہ تو چوئس بھی نہیں ہے بیکوز ایک چوئس کرنے کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو مارنے والے لوگ ہیں یہ کوئی سوچ تھوڑنا رہے ہیں انہوں نے تو جو دیکھا وہ بس کر رہے ہیں اگر ایک اچھا انسان سوچے تو وہ مارے گا نہیں بچانے کی کوشش کرے گا ایسی کوشش کری ٹنکو جی نے جب انہیں ایک بچھرا دکھا جس کے کان پہ بھی گھاؤ تھے اور ٹیسٹیکلز پہ بھی انہوں نے ہمیں کال کیا ہم اس کو لے تو آئے لیکن وہ رات بھی نہیں کٹ پایا لیکن سب ہی بچانے والے ضروری نہیں کی سوچ سمجھ کے کام کر رہے ہیں ان میں سے کئی لوگ صرف بھاوناوں میں بہ کے ریاکٹ کرتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا بیلرینو کی کہانی میں بیلرینو کے بارے میں ہمیں میگنا جی نے شیلا سے کچھ مہینے پہلے کال کیا تھا ہم اس کو یہاں لے آئے تھے اور ہم نے دیکھا اس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے اس کا پلستر ہوا یہاں پہ اس کا نرنتر علاج چلا اور اس کا پیر پوری طرح ٹھیک ہو گیا جب ہم نے فائنل چیک کر آیا اس کا پلستر ہٹ گیا تو اس کا پیر تھوڑا کمزور ہو چکا تھا تو اس کی یہاں پہ روز مالش ہوتی رہی اور جب وہ پوری طرح ٹھیک ہو گیا تو ہم نے میگنا جی کو فون کیا پر فون کرتے ہی وہ تو ہم پہ چلا پڑی کہ بھائی آپ اس کو واپس کیسے چھوڑ سکتے ہیں اب دیکھئے ہم تو ایک کلینک ہیں ہم علاج کر کے جانور کو واپس نہیں چھوڑیں گے تو ہم اگلا جانور اراج کے لیے کیسے لائیں گے لیکن وہ یہ سمجھنے کو تیار تھی نہیں بلکہ انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ وہ ہماری کمپلین کریں گے اب میں تو خود جاننا چاہتا ہوں کہ بھائی ایسا کون سا سرکاری محکمہ ہے جو ان پہ ایکشن نہیں لے گا جو دودھ لے لے کے گائے کو بچھڑے کو سڑک پہ چھوڑ دیتے ہیں جو ان پہ ایکشن نہیں لے گا جو روز گائے کو بچھڑے کو مارتے ہیں پر ان پہ ایکشن لے گا جو گائے کو بچھڑے کو بچا کے واپس چھوڑتے ہیں خیر اب دیکھئے میگھنا جی جیسے لوگوں سے نپٹنے کے لئے کئی باری آپ کو پیار سے سمجھانا پڑتا ہے کئی باری آپ کو گصے سے سمجھانا پڑتا ہے پر جو بھی کریں اگر آپ یہ سوچ کے کریں کہ بھئی آپ کیمرے پہ ہیں تو آپ اس کو جیدہ consciously اور mindfully کر پائیں گے ایک اور جس کا علاج ہو گیا ہے پر یہاں پہ جگہ گھیر رہی ہے وہ ہے منجولہ کیونکہ جس نے اس کے بارے میں call گیا تھا اجے جی وہ باری باری phone کرنے پہ بھی phone اب اٹھا نہیں رہی ہے لیکن ہڈیمبا جو دھرمشالہ سے آئی تھی اور پوری طرح ٹھیک ہو گئی کم سے کم ہم اس کو واپس release کر پائیں اور کچھ cases ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے people farm کا نام بدل کے people spa رکھ دینا چاہیے کرما جو کی اپنے گھاؤ کے لیے یہاں پہ آئی تھی اس کا platelets count کم ہو گیا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس کو روز پپی دے پتوں کی سمودی دے رہے ہیں چرنداز اور چارلی ان کا بھی peddy کے اور many کے اور کر دیا گیا ہے تاکہ ان کو چلنے میں تکلیف نہ ہو خیر اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی جو سوچتے نہیں ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ کئی لوگ سوچتے نہیں ہیں دیکھئے کئی لوگ تو وہ ہیں جو سوئے ہوئے ہیں اور ان سے صحیح سوال پوچھنے پہ وہ جگ جائیں گے پر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آتما یا تو مر چکی ہے یا شاید وہ ایسے ہی پیدا ہوئے تھے اب جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانے کے لیے آپ کو ان مردوں سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے اور یہ کرنے پہ آپ نراش نہ ہوں اس کے لیے تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے خیر یہ تین باتیں میں آپ کو باقی کے اپ ڈیٹس دینے کے بات بتاؤں گا کیونکہ وین ہوں کیمرے کے پیچھے تو مجھے آنکھ دکھا رہا ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا لوگ کیمرے کے سامنے فرق ہوتے ہیں اور کیمرے کے پیچھے فرق بلو جو کی اپنی ایک آنکھ کھو دینے کے کارن پیپل فارم ایک آؤٹڈور کیٹ بن کے نہیں رہ سکتی تھی اس کو شائنی کی فرنڈ کرینہ نے چنڈیگر میں اڈاپٹ کر لیا ساتھ ہی ساتھ جگنی اور مونسون بھی ڈلی گئے ہیں جہاں سے وہ آگے اپنے پرمننٹ گھر شکاگو جائیں گے اب دولت رام جی اور رویندر جب ان کو یہاں سے لے کے گئے تو رستے میں انہیں بڑی تکلیف آئی کیونکہ کسانوں کا آندولن چڑھ رہا ہے رستے سارے بند ہیں تو انہوں نے تھوڑا دائے لیا تھوڑا بائل یا تھوڑا رستہ کھو بیٹھے کیسے پوچھا پر کرتے کرتے جہاں پہ انہوں نے دلی میں پہنچنا تھا وہ وہاں پہ پہنچ ہی گئے تو میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ دیکھیں اگر ہمیں بلکل کلیر ہے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے تو اگر ہم غلط ٹرن بھی لے لیں تو ہم وہاں پہنچ جائیں گے پر اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنی لائف میں جا کہاں رہے ہیں تو ہمیں کیا پتہ جو ہم نے ٹرن لیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح اور ہمارے بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب وہ لوگ واپس آئے تو ایک کھٹی میٹھی بات یہ ہوئی کہ شرمیلی جو دلی میں اڈاپٹ ہوئی تھی وہ ان کے ساتھ واپس آگئی جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا وہ اس کی ذمہ داری نبھا نہیں پا رہے تھے پر کم سے کم انہوں نے اس کو ابینڈن نہیں کیا اور واپس اس کو ہمارے ہاں بھیج دیا اب ہر ایک اینیمال لور خاص کر ڈاگ لور جو کتوں کی سٹرلائزیشن سرجری کرا سکتے ہیں اگر وہ کرا ہیں تو اتنے سارے گھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کانگڑا کے نیفٹ کالیج کی ایڈنیسٹریشن میں بھی کچھ ایسے ہی زمیدار ڈاگ لور ہم نے اور انہوں نے مل کے وہاں کے کچھ کتوں کی سٹرلائزیشن سرجریز کری اب سٹرلائزیشن سرجری کے بعد ڈاگز کا ہفتے دس دن دھیان رکھنا پڑتا ہے اسے پوسٹ آپ کہتے ہیں پوسٹ آپ کے لیے ہمیشہ جگہ کم پڑ جاتی ہے پر نیفٹ کالیج کی ایڈنیسٹریشن نے ان کی پوسٹ آپ وہیں کالیج میں ہی کری آپ کو یاد ہوگا لدوارہ سے یہاں پہ یہ بڑا ہی کیوٹ ڈاگ آیا ہوا تھا جس کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی تھی اس کی چوٹ پوری طرح ٹھیک ہو گئی ہم نے اس کی سٹرلائزیشن سرجری کر دی اور ڈاکٹر ہتیندر اس کو فوسٹر کر رہے ہیں اس کی پوسٹ آپ کے دوران تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نہ پپیز پیدا ہوں نہ مریں تو اپنے ایریا کی ریسکیوز میں سٹرلائزیشن میں آپ بھی ان کے پوسٹ آپ کیسز کو فوسٹر کر کے مدد کر سکتے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چمبی سے ہم نے ایک ڈاگ ریسکیو کیا تھا جس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے اس کا نام روی جی کے کہنے پہ موتی لال رکھا ہے اس کے فریکچر کے ساتھ ساتھ اس کی جی آدیت جی اور آریان جی اب پہلے تو ہمارا work exchange program صرف experts تک سیمی تھا بھائی کوئی اگر ویٹ ہیں یا فلم میکر ہیں جو انुبھاوی ہیں وہ کچھ ہفتوں کے لئے آکے ہمارے ساتھ جڑیں ہفتے میں چھ دن روز چھ گھنٹے کو ہمارے ساتھ رہنا کھانا خود دیکھیں گے ہم چار گھنٹے ان کو veterinary science products media جو بھی وہ سیکھ نا چاہتے ہیں وہ سکھائیں گے اور اس کے بدلے دو گھنٹے وہ ہماری مدد کریں گے میں نے آپ کہا تھا تین ایسی چیزیں جن کا اگر آپ دھیان رکھیں تو awareness کے دوران لوگوں سے interact کرنے کے دوران آپ نراش کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے سب سے دوسرا کارن ہے تھوڑا ایموشنل اگر آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے گھر ہیں جو تھوڑے like minded ہیں تو awareness کے بعد لوگوں سے بات کرنے کے بعد آپ اپنے ایک safe bubble میں آ سکتے ہیں اور میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں تو ہمیں پریریت کرنے کے لیے اور like minded لوگوں کو ہمار ساتھ جوڑیے اپنے کسی بھی دوست کو ٹاگ کریے ڈانک یو موسیقی